میں ہوں نائم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رویل سٹار بالی وڈ کی سب سے کامیاب اور لاکھوں دلوں کی دھڑ کر سیری دیوی کی موت کم و ماحل ہو گیا ان کی موت قدرتی تھی یا حقیقت کچھ اور تھی رپورٹ سامنے آگئی سیری دیوی کب شو بیس کی دنیا میں قدم رکھا اس نے اب تک کتنی فلموں میں کام کیا اور اب تو ان کو کتنے اور سے نوازہ کیا یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو جو دوست نئے ہیں جنہوں نے بھی تک رویل سٹار کو سبسکرائب نہیں کیا برائے کرم ضرور کر لے تاگہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے بالی وڈ کی سپر سٹار تیرہ اگس 1963 کو انڈیا کے جنوبی ریاست امرناڈو میں پیدا ہوئی اور 1978 میں انہیں نے اپنی فیلمی کیریئر کا آغاز گیر ان کی پہلی فلم سولوا سامن تھی سری دیوی نے دو ہزار بیستہ تقریباً تین سو سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے تھے انیس سو چھاسی میں صرف ان کی ہندی فلمیں داستر لیز ہوئی تھی انہوں نے ایک سال میں درجت سے زائد فلم میں اداکاری کے جوہر دکھائے تھے فلم چال باز کے لئے انہوں نے پہلی بار بہترین اداکارہ کا فلم فیر ایوارڈ ملا لیکن اس سے قبل انہیں نے تامل فلموں کے لئے کئی بار بہترین اداکارہ کی وارڈ مل چکے تھے انہوں نے مشہور ترین فلموں میں جو کام کیا تھا چاندنی لمحے مصر انڈیا خدا گواہ صدمہ اور نگینہ کے علاوہ بے شمار فلمیں شامل ہیں انہوں نے ہندی فلموں کے علاوہ جنوبی ہند کو تامل تیلگو میالم اور کنٹر زبانوں کے علاوہ بے شمار فلموں میں اپنی اداکاریے جوہر دکھائے تھے سری دیوی نے فلم پارڈیوسر بونی کپور سے ان سو چھانوے میں شادی کی تھی اور ان سے ان کی دو بیٹیاں ہیں خوشی کپور اور جانوی کپور جانوی کپور اس وقت بالی وڈ کی معروف اداکارہ کے طور پر پردہ سکنے پر جلوہ گر ہو رہی ہے سری دیوی دو ہزار تیرہ میں حکومت کی جانب سے پردما شریع ازاز سے بھی ان کو نواز آگیا تھا اس کے علاوہ وہ پانچ بار فلم فیرز ایوار حاصل کر چکی ہیں انہوں نے نوے کی دہائی میں اپنی فریوی کیریئر کو الویدہ کہا تھا تو اس کے بعد ان کا وقت اچھا نہیں چل رہا تھا ان کی کوئی بھی فلم قابیاب نہیں ہو رہی تھی اور اچھا بزنس کر نہیں پا رہی تھی لیکن وہ ایک طویل عرصہ ایک طویل وقفہ کے بعد شو بز کی دنیا میں جب انہوں نے دبارہ قدم رکھا تو انہوں نے آتے ہی شو بز کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا بولی وڈ کے پرڈیوسر اداکارا سری دیوی کے شوہر بونی کپور نے کہا کہ ان کی سری دیوی کی موت کے بعد ان کو بیشمار پریشانیوں سے گزرنا پڑا ان کی موت قدرتی نہیں بلکہ ایک حادثاتی تھی اور یہ انہیں سری دیوی کے قتل کے پریشن کن الزامات کو برداشت بھی کرنا پڑا انہوں نے کہا کہ یہ قدرتی موت نہیں بلکہ ایک حادثاتی تھی میں نے اس کے بارے میں یہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ بات نہیں کیونکہ میں نے موت کے بعد سری دیوی کی موت کے بعد تفتیش کے دوران اس کے بارے میں تقریباً چوبیس یار تالی گھنٹے تک بات کی تھی دہر حقیقت افسران نے کہا کہ ہمیں انڈیا کی طرف سے دباؤ ہے ایسا کرنا پڑ رہا ہے اور انہیں پتا چل گیا ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا تھا بلکہ جھوڑ پکڑنے والے ٹیس سمیت ہر طرح کی ٹیس سے گزرا اور پھر جو رپورٹ سامنے آئی وہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ یہ خاصاتی موت تھی بونی کپور بتاتے ہیں کہ انہوں نے خوراک میں نمک چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ خوش ہو سکتے ہیں جیسا کہ سری دیوی کے ساتھ ہوا وہ گھر پڑی تھی جس سے ان کا آگے کا ایک دانت ٹوٹ گیا تھا مستر انڈیا کے فلم کا پروڈیسر بونی کپور کا کہنا ہے کہ آن سکرین اپنی شبیعہ سے مطلق بہت احساس تھی وہ اپنی مو سے قبل ڈائٹنگ پر تھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ اکثر بھوکی رہتی تھی وہ خوبصورت نظر آنا چاہتی تھی وہ اس بات پر یقینی بنانا چاہتی تھی کہ وہ سکرین پر اچھی نظر آئیں مجھ سے شادی کے بعد وہ ایک دو موقعوں پر بلائک اٹھ ہوگی تھی ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ انہیں بی پی کم کا بھی مسئلہ ہے ڈاکٹرین نے کہتے تھے کہ آپ کو بی پی لوگ کا مسئلہ ہے اس لیے آپ سکت ڈائٹ پر نہ جائیں اور یہ آپ کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور نمک تو بالکل نہ چھوڑے بونی کپور کا کہنا تھا کہ زیادہ تر خواتی میں سمجھ دیا کہ نمک سے بدر میں پانی رکھتا آپ پھولے نظر آتی ہے یہ ایک وجہ تھی میں بھی اسے کہتا تھا کہ نمک کو پوری طرح نہ چھوڑو میں کہتا تھا کہ سلاحات کھاتے ہوئے اس میں تھوڑا سا نمک ضرور چھٹ کے یہ صرف فلموں کے لیے نہیں تھا جو وہ اس وقت کر رہی تھی وہ پنتالی سے چیاری کلو وزن تک آ گئی تھی آپ فلم انگلش و انگلش میں اسے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ سری دیوی کی موت کے بعد اداکار ناغو اور جن ان سے تازیت کے لیے تھے انہوں نے بھی بتایا کہ وہ ان کے ساتھ فلم کر رہی تھی تو وہ کریش ڈائٹ پر تھی انہوں نے بتایا کہ وہ بات روم میں گر پڑی تھی اور اس کے سامنے والا دانت ٹوٹ گئے تھے وہ پھر مصنوحی کیپ لگائے رکھتی تھی ناگورجن نے کہا تھا کہ میں اس وقت واقف نہیں تھا لے کر پراشر کے حالات سے واقف تھا میں سری دیوی سے ایسا کرنے کو کہہ نہیں سکتا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ وہ سخت ڈائٹ کی پابندی کرتی ہیں اور نمک چھوڑ دیتی ہیں انہیں نے کہا کہ ہم اپنے ڈاکٹر سے بھی کہہ سکتے ہیں اور کہتے تھے کہ وہ زور دے اور میں خود بھی اس بات پر زور دیتا ہوں کہ نمک نہ چھوڑیں میں کھانے کی میز پر مزاک کرتا تھا کہ بغیر نمک کا سوپ اور بغیر نمک کا کھانا لیکن بعد قسمتی سے انہوں نے ہماری باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا اور پھر وہ جان لیوا واقعہ سامنے آ گیا نمک نہ لینے سے جسم سوڈیم کی انتہائی کمی سے بلیک آؤٹ واقعہ تو ہو سکتے ہیں لیکن اسے موت واقعہ ہونا سائنسی طور پر ثابت شدہ نہیں ہے بہر کہہ سخت ڈائٹ یا کیٹف ڈائٹ کے بارے میں ماہرین انتباہ جاری کرتے ہیں کہ دو ہزار بیس میں بنگالی فلموں کی اداکارہ مش ٹی موکر جی کے گردے کے نکامی کے سواب موت ہو گئی تھی اور ان کے نمائندے نے کہا تھا کہ کیٹف ڈائٹ کی وجہ سے ان کے گردے نکام ہو گئے تھے بہرحال اس بارے میں ماہر غزہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ آپ کیٹف ڈائٹ سے خالے غزہوں کی طرف چلے جاتے ہیں کریم اور گھی جیسی غزہ کے استعمال سے فیٹس کو روک سکتے ہیں ان کے مطابق یہ لائف ٹرائل نہیں بن سکتا ہمیشہ کے لیے اس بار عمل نہیں کر سکتے ایسا کرنے سے آپ کے جسم کو غیر متوازن کر دیتے ہیں ایسا غیر متوازن غزہ جسم کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہ غزائیت کے توازن کے بغار کا ذریعہ بنتی ہے بہرحال سری دیوی کے شوہر بونی کپور نے کہا کہ وہ اس کے بعد بہت زیادہ وقتات ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی دوست یا ان کی بی بی سے ملتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے بی بی کو نال مر رکھیں آپ کی صحت آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ ڈائٹنگ بھی کر رہی ہیں تو انتہا پسندی سے بجے ایسی شدید چیز سے بجے جس سے آپ کے لیے ضروری چیز کو چھوڑنا پڑے بولی وڈ کی سپرسٹار سری دیوی کی موج اب تک لوگوں کے لیے گمونہ بنی ہوئی تھی لیکن ان کے شوہر بونی کپور نے کہا انٹریو میں اس راہ سے پردہ اٹھا دیا اور انہوں نے ساسا بتا دیا کہ ان کی موت کیسے ہوئی سری دیوی کی موت حاصلاتی طور پر پالٹا میں ڈھوپنے سے لیکن اس کے شوہر بونی کپور نے گزشتا ہی تھی دو ایک سوس انٹریو میں ڈھوپنے پر انہیں اپنی توجہ مرکز رکھی جبکہ دوسری طرف سری دیوی کی موت کے پوزبچ ڈائٹنگ کے حوالے سے ان کا رویہ اور نمک سے پرہیز تھا جس کی وجہ سے اسے اپنی زندگی سے ہاتھ ہونا پڑا انہوں نے اپنی زندگی سے نمک کو بلکر دور رکھا تھا جس کی وجہ سے اسے اپنی زندگی سے ہاتھ ہونا پڑا اور وہ نمک کو دور رکھنے کی وجہ سے موت کے موں میں چلی گئی مالی وڑ کی سب سے کامیاب اللہ کے دلوں پر راج کرنے والی ادا کرا دبائی میں ہونے والے اکشاد تقریب کے دوران دبائی میں ٹب میں گر کر موت کے موں میں چلی گئی جس کا مومہ حل نہیں ہو رہا تھا لیکن اب ماہرین ان کے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کو مکمل نمک سے دور کی وجہ سے جو کس کی موت کا سباب بنا موسیقی